ہائی گائز attract chuyسے چیمپیٹی پیresson جو ہندرڈ لیگ ہے کچھ دلوہوی سٹارٹ ہونے والی ہے جو لاز感 اس کی چیمپیئن ٹیم تھی آج ہم جو کریں گی و갔 جبہكم بات کریں گی اس بار ہم اس ٹیم سے کیا ہوئی تھی ہیں لاس دیر ایک ساری اچھے میچ فنٹر کو دیئے کیا اس بار بھی کچھ ایسا ہی رینویل ہیں وغیرہ وغیرہ جو بھی کچھ کریں گے بعد فٹا فٹس کا کرتے ہیں سکوائرڈ کے انالیسس ٹائم جادہ لگائیں گے نہیں بلنگز کپتان ہیں اور پہلی گیارہ ہمیشہ میں نے اپنی لگائی ہے ویل جیکس اس ٹیم میں اوپن کریں گے ویسے ویل جیکس اس ٹیم میں تو کیا کہیں بھی اوپننگ کرنی چاہیے جب آر سی وی کے لئے کھیل دے اوپنی لے جانے کی شمتہ اس بندے کے پاس ہے ایسے بندے کو آپ کیوں بیس کر رہے ہو then ڈیویڈ مران the experience ڈیویڈ مران آپ کو ملتے ہیں left right combination بھی آپ کو ملے گا اس اچھی بات آپ کے لئے اور کیا ہوگی اور spin یا پیس دوروں کو ایکوالی اچھا کھیلتے ہیں کوئی weakness ایسا جن کی ہے نہیں تین پر آپ کو ملنے گا جورڈن کوکس جو کی بہت زبردست فیلڈر ہیں batsman میں ان کو بہت ختمناک نہیں مانتا لیکن ان condition میں یہ decent batsman ہے decent technique ہے ان کے پاس تو اسے اچھے player ہیں پھر آپ کو سیم بیلکس ملیں گے یہ بھی ایسے player ہیں spin پیس دونوں پہ اچھے شورٹس ان کے پاس ہیں قدم نکال کے کھیلتے ہیں کافی عادہ یہ ہے کوئی weakness ایسا جن کی بھی نہیں ہے وگٹ کیپر ہیں اور اچھا کھیلتے ہیں پھر آپ کو سیم کرن ملتے ہیں آپ بھی ان کو جانتے ہو اچھا سکیئے ملین کی بولنگ پسند نہیں ہے بولنگ میں یہ ہٹیبل ہیں بہت زیادہ ہٹیبل بولر ہیں اگر پچھ بہت خراب نہیں ہے تو ایک اور میں پندرہ سولہ بیس کچھ بھی رنے ہیں ان کے اگنس وہ چیزے بل ہیں پھر آپ کو ملے گا فریرہ کی تکوں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ٹونا منٹ میں ایک میچ میں آپ کو پہلے بھی شادی باب بتا چکا ہوں ٹونا منٹ میں ایک میچ یہ اکیراج جتا تھا ہی جتا تھا ہے اور جی دن یہ چلتا ہے اس دن کوئی نہیں چلتا ایسا مجھ بنتا ہے وہ تو آپ اس کی اس پاری پر نجات رکھنا جس دن کوئی نہ چلے اس دن ہلکے نیویس سے آپ بڑا پیسہ کما سکتے ہیں ان کے ساتھ تو یہ رہا ڈون فریرہ کی بات خطرناک بلے بھائی اور جو ان کا ہوم گراؤنڈ رہے گا وہ رہے گا کننگٹن اوال بیٹنگ فرنجلی گراؤنڈ ہے اگر یہ تیس بول کھیلنے کو مل جائے نا سنجوری مار سکتا ہے تو خطرناک ان کے بات پر لے ساتھ بے آپ کو ملے گا ٹوم کرن اور ٹوم کرن ان دنوں کتنے زبردست ہٹنگ فرم میں چل رہے ہیں پورا ٹرانسفوروشن ہو چکا ہے بندے کا پہلے وہ تھا ایک بولر پہلے بعد میں بیٹسپن اب میں کہوں گا کہ یہ بیٹسپن زیادہ ہو چکا ہے بولر اتنا نہیں رہا خطرناک بیٹنگ کری لاس جو ٹرانمیٹ ان کا ہوا تھا پھر آپ کو مارک ووٹ ملیں گے جو میری خواہد سے یہ مارک ووٹ وہی ہیں سکوٹلینڈ میں جو کھیلتے ہیں لیفٹ ہیم لیفٹ ہینڈ بولر ہیں اور بیٹنگ بھی ہلکی فلکی کر لیتے ہیں پھر بولنگ اچھی کرتے ہیں ڈارٹ کرتے ہیں یورگر ٹائپ بول ڈالتے ہیں اچھے پلیئر ہیں سپینسر جونسن آپ کو ملتے ہیں پیس بولر ہے شاہد لاسٹ ایک بار میچ ہوا تھا تو شب کتنی بارہ دی رکھ گیا جس نے بلے سے لگ رہی نہیں دی رنی بنا بلے سے بولنے لگی بھائی زبردست پھر آپ کو ایڈوز ایمپا بھی لیں گے کہ آپ بہترین بولر ہیں بھائی یہ بھی آپ سب جانتے ہیں اس کو تو ڈیم اچھی لگ رہی ہے گیار روپے گس ایٹکنسن آپ کو ملے گا یہ بندہ بھی اچھی بولین کرتا ہے پیس اس کے پاس ہے ان کے پاس حالانکہ دو تین اور اچھی اپشن ہے جسے ساکی میمود ایک اچھا اپشن ہے اور میں تو بھائی گس ایٹکنسن کو کھلوں گا پہلے اس کے پاس ایکسٹر پیس ہے زپ ہے ہائٹ ہے تو میں دوسرے سے کھلوں گا نیتان ساوٹر آپ کے ایک اپشن ملتا ہے جو کی ایک لیکس پینر ہے آپ کو یہ بھی کھیلتے ہوئے دکھائی دی سکتا ہے اور بیٹنگ بھی کر لیتا ہے ٹھیک ٹھیک ویسے کوئی دکھتاری بات نہیں تو یہ دیکھنے پڑے گا کیس پیٹ پہ کیا کرنا ہے ان کو تو وانڈاب موئی ہے آپ کو ملتا ہے کینٹ کے لیے کھیلتا ہے یہ اوپننگ کرتا ہے ڈیشن پلیئر ہے باٹ جو پہلی 11 ہے اس میں جگہ تو بھائی بنتی نہیں ہے اس کی آنلیس کو چھوٹی رہتا ہے یا کچھ بہت خراب فارم سے گزرے ٹوم لیمن بھی آپ کو ملتا ہے جو کہ ڈیشن بولر ہیں مذہب ڈیشن تو کیا بولوں چھک چھکلی شکری بولر جو ہوتے تھے گامگولی تھا ہمارا ہے نا اور سچی ہوتے تھے پارٹ ٹائم اس کو بول دو آپ تو باقی بیٹنگ ٹھیک ٹک کر رہتا ہے اگر جگہ نہیں بنتی دکھری میرے کو سکی اور آخری پلیئر ہے مرچنڈی لیں گا یہ بھی پلیئرز کو آپ ٹیم میں کھیلتے ہو دیکھ سکتے ہیں بٹ ڈککت گیا اس کے بعد پیس تو وہ بڑی آئے ڈیڑھ سو پھیکتا بھائی ہے یہ روکٹ پھیکتا ہے بٹ اس کے پاس بھائی لائن اور لیندھ کے نام پہ کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو ایک مس گائیڈیڈ مسائل کی طرح یہ بندہ ہے اگر صحیح نشانے پہ لگ گئے تو لگ گئے ورنہ تو بھائی یہ تو اپنی ٹیم کی وارڈ نگا دیتا ہے تو سکویڈ اچھا ہے کرتے ہیں سوٹ انیلسس بیٹ ڈیپ کرتے ہیں لوگ اگر آپ دیکھو آٹھون تک بیٹنگ ان کے پاس ہے ان فیکٹ گس اٹکنسن بیٹنگ کر لیتا ہلکی فل کی اور اچھی بات کیا ہے نا ان کے پاس اس پوزیشن پہ بیٹنگ کرنے کے لئے بلے واجے ایسی بسٹ نپال رکھیں انہوں نے کہ جی ایک ٹیم میں چھے بلے واجے چار اوپنر کھیلنے میں انچو اسے پاکستان والے کرتے ہیں بابا راجم تو بھی کھیل اوپننگ کرے گا فاکر جیبن تو بھی کھیلے گا رجوان تو بھی کھیلے گا ہارش تو بھی کھیلے گا ایو تو بھی کھیلے گا تو ان کا وہ آرہ سسٹم یہاں ایٹ ڈیس کو بسرد نہیں دیکھتی ہے آپ کو تو ویل جیکس ڈیویڈ ملان اوپننگ کرتے ہیں وہ وہاں پہ ہیں کوکس بلنگز کرن فریرائیس میڈل روٹر کے بلے دیں وہاں ہیں ٹوم کرن نیچے کھیلتا ہے وہ وہاں ہیں تو یہ ایک اچھی بات ہے بولیوئن کی ورائیٹی آپ دیکھو آپ کو سیم کرن ملے گا ایک لیفٹ آم پیس بولر اس کو ایسے میں بولر مانتا نہیں پھر بھی ٹھیک ہے آپ کو ٹوم کرن ملے گا جو سلور ون ڈالتا ہے کافی زیادہ ہو مارک ورٹ لیفٹ آرمر مل گیا آپ کو جیمپا رائیٹ آرمر آپ کو مل گیا اسپیلسر جونسن آپ کو فیل لیفٹ ہیم کا پیس بولر ایک سٹریم پیس گس ایٹکنسن آپ کو ایک رائیٹ ہینڈ کا پیس بولر تو ایک اچھی بولنگ اٹیک ان کے پاس ہے دو لو جگہ کوئی میرے کو کمی دکھائی دیتی نہیں اسٹینڈ بائی میں جو پلیئر وہ بھی اچھے لگ رہے ہیں ان کے پاس تو بیلنگ انٹینڈیشن گپتان ہے لاسٹ ٹیم جیتے بھی ہوئے ہیں تو تھوڑا سا لوڑ وارا سسٹم ان کے اوپر رہے گا ویسے اور یہ اکیس اور بائس میں جو پہلے دو سیجن ہوگی تھے تو کوالیفائی بھی نہیں کر پائی تھے جو بھی اس سالے جیتے ہیں نہ جیتے میرے خیال سے کوالیفائی یہ کرنے چاہیے ٹھیک ہے تو اور ہاں کوالیفائی ہی نہیں کریں گے میرے ساپ سے پھر سے یہ ٹیم پنٹر فرنڈلی ٹیم رہے گی تو یہ تھی اس ٹیم کی پرڈکشن باقی ہر ٹیم کا پرڈیو میں ٹیلی بیسز پہ لاؤں گا ہنڈرڈ کی بومنز کا پرڈکشن بھی کریں گے جلدی تو یہ رہا میرے ٹیلی گرم چند کا لنک لنک کو میرے ڈسکرپشن میں پوست کر دوں گا آپ سے ریکویس سے لنک کے تھرور جون کریں نہ گر پھائیں تو یہ میرے ایزر نیم آپ مجھے میسج کریں میں لنک شیئر کر جون کر راندوں گا ابھی کی ریت نہیں ملتے آپ سے کسی اور ویڈیو میں till then good bye and good luck